السلام علیکم گائز اور ویلکم ٹو مائی چینل تیست جوی ویڈ آئی شایچ میں آپ کیلئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزہ دار مونگ کے دال کی حلوے کی ریسپی ان سردیوں میں ٹرائی کیجئے ریسپی کو ضرور بنائیے اور اپنے گھر والوں کا دل چیتیے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پھر میں نے ایک کپ مونگ کی دال لے لی ہے یہ چھلیوی دال ہے تین سے چار گھہنٹے اس کو پانی میں بگو کے رکھ لیا تھا اب ہم ایک بلینڈر لے لیں گے اس کے اندر ہم دال کو بلینڈ کر لیں گے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے جتنا ابھی ایکسٹرا پانی ہے وہ نکال دیں گے بس تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہو چکی ہے ایک گھرینی سا اس کا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ایک پان لے لیں گے اس کے اندر ہم ایک کپ دیسی گھی ڈال دیں گے فلیم ہم نے بلکل لو رکھنی ہے تیز آگ نہیں کریں گے گھی کو ملٹ کر لیں گے یہ دیکھئے گھی ملٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون سوجی کا ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون ہم بیسن کا ڈال دیں گے تو لو فلیم پہ ہی ہم سوجی اور بیسن کو گھی میں اچھے سے بھون لیں گے جب تک ان کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے اور سوجی اور بیسن کی خوشبو آنی شروع ہو جائے یہ دیکھئے بہت اچھے سے سوجی اور بیسن بھون چکا ہے خوشبو بھی بڑی ضبر دست آ رہی ہے اب اس کے اندر ہم اپنی جو مون کی ڈال کا پیسٹ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے ابھی تک آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کترا زیادہ گھی ہم نے ڈالا ہے لیکن اب آپ دیکھئے گا کہ کس طرح یہ ڈال سارا گھی اچھے سے چوس لے گی اس کو اچھے سے گھی میں مکس کر لیں گے یہ دیکھئے سارا گھی اچھی طرح جو ہے دال چوس چکی ہے اب اس ٹیپ پہ ہم اس کے اندر دو ہری لائچی ڈال دیں گے اب چاہے تو ایسے ڈال دیں یا چاہے تو آدھا ٹی سپون لائچی کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو لو فلیم پہ ہی بھونیں گے اس کو لو فلیم پہ ہم نے تب تک بھوننا جب تک دال کی جو ایک کچھے پن کی خوشبو ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھئے لو فلیم پہ میں نے پندرہ سے بیس منٹ ڈال کو بھوننا ہے اور اس کے اندر کی جو کچھے پن کی خوشبو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم آدھا کپ گرم ڈود ڈال دیں گے اور دود ڈالنے کے بعد ہم اس کو لو فلیم پہ ہی اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ دال کا جو کلر ہے لائٹ براؤن ہو جائے اب جب تک دال ہماری بھون رہی ہے تب تک ہم اس کا شگر سرپ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے ایک ساوس پین میں ایک کپ پانی لیں گے اور اس میں ایک کپ چینی ڈال کے اچھے سے چینی کو پانی میں گھول لیں گے یہ دیکھئے چینی ہماری پانی میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو چکی ہے شگر سرپ ہمارا ریڈی ہے چولہ بند کر دیں گے یہ دیکھئے دال ہماری بہت اچھی طرح سے بھون چکی ہے اس کا کلر بھی لائٹ براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے جیسے ہی اس کا کلر لائٹ براؤن ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم نے فورا اس کے اندر اپنا شگر سرپ ڈالنا ہے یہ دیکھئے اب شگر سرپ بھی ہم نے ڈال دیا اب اس کو ہم فوراں سے میکس کر لیں گے اچھی طرح ساتھ ہی اس ٹیپ پہ ہم اس کے اندر تین ٹیبل سپون چوب کر کے بادام اور تین ٹیبل سپون چوب کر کے پستے ڈال دیں گے اچھے سے اس کو میکس کر لیں گے اور اس کو اب ہم لوپ ٹو میڈیم فلیم پہ کر کے سارا اس کا جو پانی ہے وہ سکھا لیں گے سارا پانی سوک چکا ہے ہلوہ ہمارا بلکل اب تیار ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے بزردار مون کی دال کا ہلوہ بلکل تیار ہے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ریسپی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ 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 شکریہ